بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے مونرو ڈاکٹرین مونرو ڈاکٹرین کیا ہے مونرو ڈاکٹرین is a best known فان پالیسی of US towards western hemisphere امریکہ کی western hemisphere کی طرف جو فان پالیسی ہے اس کو مونرو ڈاکٹرین کہا جاتا ہے in 2nd December 1823 جو اس وقت کے president تھے جیمز مونرو he addressed to congress and made 4 basic statements وہ جو 4 basic statements ہیں ان کو ہی مونرو ڈاکٹرین کہا جاتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ 4 basic statements کون سی تھی number 1 US would not get involved in European affairs امریکہ ایورپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا number 2 US would not interfere with existing ایورپین colonies in the western hemisphere western hemisphere کے اندر جو پہلے سے موجود ایورپ کی colonies ہیں امریکہ ان میں بھی مداخلت نہیں کرے گا number 3 no other nation could form a new colony in the western hemisphere لیکن کوئی نئی کلونی western hemisphere کے اندر نہیں بنائی جا سکتی مطلب کوئی بھی ایورپین country western hemisphere countries اور territories کو کنکر نہیں کر سکتا کسی جگہ کو اپنی کلونی کے طور پر فتح نہیں کر سکتا اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا number 4 if ایورپین nation tried to control or interfere with a nation in the western hemisphere the US would view it as a hostile act against his nation اگر کسی ایورپین country نے western hemisphere کے اندر کوئی نئی کلونی بنانے کی کوشش کی یا western hemisphere countries کے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو امریکہ اس کو اپنے خلاف دشمنی والا ایکٹ سمجھے گا یعنی اسے اپنے خلاف ایک ایکٹ سمجھے گا اور پھر ریاکٹ کرے گا یہ جو چار statement ہیں ایکچولی اس کو مونرو ڈاکٹرن کہا جاتا ہے اب میں اس کو conclude کرتی ہوں کہ مونرو ڈاکٹرن ہے کیا western hemisphere کے اندر ایورپ کی کولونیزیشن کو روکنا اور یورپ کی ایکسپینشن کو روکنا ہی ایکچولی مونرو ڈاکٹرن ہے مونرو ڈاکٹرن کے ذریعے سے امریکہ نے یورپ کو یہ پیغام دیا کہ جو western hemisphere ہے جس کے اندر امریکہ بھی ہے جس کے اندر canada بھی ہے جس کے اندر میکسی کو بھی ہے اور جو northern ہمیسفیر ہے جس کے اندر برازیل وغیرہ ہے کہ یہ جو کنٹریز ہیں they are no more subject for future colonization by any ایورپ پار اور اگر کوئی ایورپ پار ان کنٹریز کو اپنی کلونی بنانے کی کوشش کرے گا تو یو ایس اس کے حلاف کھل کھلا جنگ کا اعلان کرے گا that